جناب علماء ناصر الحسینی تلالت صاحب بیان فرمائے سنجی ورحمد وعالی محمد صلوات اللہ النشید وعالی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء ورسلی سیدنا ومولانا قبل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امبادو فقط قالا سبحانہو تعالی فی ابرامہ الرحمن الرحیم واللزی اوحینا علیقہ من القتابی والحق ومصدقن ما بینائی تیہی ان اللہ بی عبادہی لخبیر بسیر سمع ورسل کتاب اللہ زی نستخینا من عبادنا فمنہم ظالم بنفسی ومنہم مقتصدن ومنہم صافکن بالخیراتی بی ازن اللہ سارکہو والنفضل کبیر صدق اللہ بلی وعزیر صلو اللہ دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شدیر تمام احباب دی حاضری اپنے تعلاج قبول میں منزول ہے اپنی بارگاہش قبول فرمائے میرے مطلع سامین سورہ مبارکہ فاتر لین دعا تھا یہ میں کل جناتے سامنے بیان کی تھی ہیں میں دوبارہ ہوتی تعلاج قبول شرفہ سکیتا ہے ایک مطبع قطرت میں دوبارہ دعا دیں خالف کے قائلات رشاد سورہ ملپن پسیم آو ہےنا علیکم کتاب آپ وہ چیز جو ہم کتاب کے ذریعے کتاب کے شکل میں یہ حبیب ہم نے اپنے پر وحی کی ہے خالفہ مگر بول حق کو تو مہینہ حق ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے پہلی آنے والی کتابوں کی یہ حق بھی ہے اور اچھوی آنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اللہ اپنے پردوں سے باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی پھر خالفہ مگر بھی جب ہم نے وحی کے ذریعے اس کتاب حق کو اس کتاب مصادق کو آپ تک پہنچا دیا تو پھر اس کو ہم نے اس دنیا میں بے وارث نے چھوڑا بے آسرہ نے چھوڑا سمہ او رسول کتاب اندازین استفائینا میں نہیں بات لیا پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندیں چھوڑ دیئے جن کو اس کتاب کا وارث بنا دیئے پھر خالفہ فرماتے ہیں جو ہمارے بندے ہیں جو کہلواتے ہیں ہمارے بندے انہیں ایسے بھی ہیں جو اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں جو نگار ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درمیانے ہیں میں آنے میں آنے ہیں کبھی اچھا بھی کر دیتے ہیں کبھی ان سے برا بھی ہو جاتا ہے مِن وَمِنْ هُمْ مُتَسِمُنْ اس کے بعد مِنْ هُمْ سَافِكُنْ بِلْخَیْلَاتِ اِزَلْلَّهُ کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں خیر میں سب سے آگے نظر آنے والے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اس نے کر دیا ہے کہ کتاب کو بھیجا بھیجنے کے بعد اس کو بے آسرا اور بے وارث نہیں چھوڑا ہو بلکہ اس کے ہم نے وارث بنا دی کب تک نہیں کوشتگو میرے مطرم سامعی انتے سہنے آلیج موجود ہوگی کہ اس نے کوشش کی تھی کہ اس کا نوازے کیتا جائیں کہ قرآن جیسے کتاب بے وارث نہیں بلکہ عید وارث کل بھی موجود تھا عید وارث آج بھی موجود تھا اس قرآن حکیم دا اصلی حالت چونہ اس دن دی دلیل ہے کہ ادا کوئی وارث ہے جدو انکہ اس قرآن حکیم دی مخالفت بودوں دی ہو رہی ہیں جدو دائے ناظر دے ناظر ہونتے غیر تو لائکے دی مخالفت ہو رہی ہیں اور اگر ایک کتاب سی صرفے تے ادی مخالفت دی بھی زورت نہیں سی ادی حفاظت دی زورت بھی نہیں سی اگر صرف ایک کتاب سی تے کسے بھی ہماری بند کر کے تالا آ دیتا جاندہ تے محفوظ ہو جاتی میرے محترم صاحب نہیں یہ محفوظ کرنی سی تے کسے زیادہ براسط بھی زورت نہیں سی اندر رکھ کے خالق بند کر دیتا جلات اللہ اصحابے کاف دی پہاڑیا کے پتھر رکھ کے بندے محفوظ کر سکتا ہے اصحابے کاف دی پہاڑیا کے پتھر آگیا اللہ نے ایسے محفوظ کیتے ہیں آج بھی محفوظ نہیں اور پھر کمال ہے کہ ہم نے بھی زندہ نہیں یعنی زندہ بھی نہیں اور سو رہنے اور ملائکہ یا کروٹہ بدلتے ہیں جو تھاک جانے ملائکہ ہو رہنے یا کروٹہ بدلتے ہیں اصحابے کاف زندہ نہیں اور اپنی زندگی گزار رہنے جنابِ حالی اور پھر وہ سو رہنے مرتانے ایک بار اٹھے سو دوبارہ سو گئے اللہ اگر محفوظ کرنا چاہے اگر اس دی حفاظت صرف اس طریقے نہیں ہوتی تو اللہ کترے بھی اس کتابوں رنگ کے کلدہ محفوظ کر دینا لیکن کتاب دا مقصد یہ حفاظت نہیں کہ بند کر دیتا جائے کتاب دے بھی مخالفت کیوں ہوئی اور بارس کیوں پڑھیں تو کہنا نہیں مخالفت ہوئی ہے تو براسہ دی ضرورت بارس دی ضرورت پہی ہے مخالفت ہوئی ہے تو محافظ دی ضرورت پہی ہے کوئی خطرہ آئے تو خالفت نے محافظ دی ضرورت محسوس کیتا ہے کسے کتاب کسے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے مثلاً اچھا کتاب تا فائدہ بھی کسے پڑے لکھے رہو دے لیکن میں نقصان میں کسے پڑے لکھے رہو دے ارب دے بندے ہی سارے ان پڑھ ساں انہوں نے کتاب کیا تیسا بندے سارے ان پڑھ نے بندے آدھ پڑے لکھیا ہونا تو میرا حسابت کرنا مشکل ہی ہونا جب علام آب پوچھ ہوگا اللہ محافظ دے بھی جنہا رسول اللہ مان پڑھ نے چھڑے باقی پڑے لکھا کہڑا ہو ساں جی سرکار دو آدھوں دے متعلق نساب تی اکتاب مجھ گیا محمد میں پیس بھی اگران دے نارڈ 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 محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے نبی دی سر جاندے نعوذ باللہ تو باقی پڑے لکھا بندہ کے رسے یہ شکر ہے پچھڑے بندے نبی پاک تیرے حضرت علی نو تیرے ساتھ رو پچھے چھڑ جا دے ساتھی یہ جورت نہیں اسہا تے امامت کو دو منی ہے جتو رسالت نے بکھائی اسہا بھلایت کو دو منی ہے جتو نبوت نے بکھائی ساتھی تے اللہ پہ جورت نہیں اللہ معافی دے گئے کسے لو گئے نہ جئے کسے پچھے نہ جئے انجھے بے کہ گلتی بندہ آپ کرے تے کسے تے نہیں پڑھ جائے یہ جنہے حضرت علی ودے تے اللہ معافی دے گئے تے اللہ معافی دے گئے سیدھا سکران نہیں سکتے جنہے پندیاں سکار مون پڑھ دکھے انہاں لکھے صلاح بودے ابھی حضرت علی لکھی زی تے جنہے پھر انہے مول کے چیخات نبی پاک لکھتے سنت تبلیغ اسلام مواستے وہ سالہ اندھے رائے تے حضرت علی ساتھ حضرت علی یہاں لکھنا جانتا لکھنا جانتا ہوئے اور پڑھنا بھی جانتا پڑھنا بھی جانتا تے حضرت علی تے متعلق مولو نے پوچھا مہکے یار صلاح دہیاں کنے لکھی کہ انہاں کہا حضرت علی میں برونے میں خات کون لکھتا سی حضرت علی پڑھتے کون ساں حضرت علی میں کہنا حضرت علی پڑھے لکھے ساں کہ انہاں کہا جیہاں میں حضرت علی تے پڑھے آنے کیا ہوں کوئی ثبوت تے رکھوڑ ہوگئے تو میر بھانی کر کے یار میں دیں چلی کہاں کہاں تو انہاں مات نہیں مہک ہے تمہاراں اُنہاں اُرگا لے لیکن اگر کسا شایدہ ثبوت مل جائے جو اچھا ہی ہے کون رکھنا چاہیدھا میں ہتا اسی آدمے دیں ہوں کہاں کہاں حضرت علی تے پڑھے دیکھیں انہاں ساں کہاں انہاں در ضرورت نہیں زیادہ تلائل تھی حضرت علی پڑھتے بھی زند تلکھتے بھی سانو اس واسطے کیاں سرطار محمد مصطفادی ببیش پالتے رہے کیونکہ بلائیت تعلق صاحبانِ اکل نارے پہ ایک گروہ بانا رڑ نہیں رسالتِ محاب میں لوگ کا عربتِ دہتے تھا کہ بلا عربتِ بندے کنے کو پڑھے لکھے ہوں گے کتابوں پس ایک لوگ کی خطرہ سی کہ خالد میں وارث بنانے پہ اس ور سے ان کی زدی براست بچ دینا پہ عزیز آنی میرام قدر بلکل بھی اگر صرف کتاب دی تیری ناکو مخالفت سی نائم کو خطرہ سی نائدہ محافظ دی ضرور سی نائدہ بارث دی ضرور سی اصلی چھے صرف کتاب نہیں میرا ایک جملہ ہے ایک نظام دانا قرآن ہے ایک نظام دانا قرآن ہے نظام حیات محیع کرنا ہے قرآن قرآن دست دلتنا کنے میں بیٹھنا کنے ماں مو کے میں بلانا ہے باپ مو کے میں بلانا ہے کڑی شاہ کھانی ہے کڑی نہیں کھانی کڑی کدو کھانی ہے کدو چھڑ دنی ہے قرآن ایک نظام ہے جہاں انسانی زندگی تا بہترین نظام ہے اگر نہیں تو ہر ثابت اور جو ہی ہو رہے ہیں انسانی زندگی پر جو کھانے کے جو بھی کیتا ہے طلاقی 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 ہو گئی جہے ہو گئی جہے ہو گئی جہے ہونہاں اسلامی نظریاتی کا افسر نے پہ کے علامہ شہر وانی دی صدارت ہے جہاں آنکھیں پہ جہاں طلاقہ کٹھی ہیں لکھے انہوں بھی بھڑھ لو جہاں تیوے انہوں بھی بھڑھ لو جہاں بھڑھ لو یہ دا مطلب ہے جہاں کٹھی ہیں تریہاں نہیں نہ ہوتی ہیں تچوب جہاں فرساد اگلی جوتی موڑا فرنوہ بھڑھ رہے کھو جنہاں انہی دیر پہ جنہاں کیا زی ایسراں نہیں ہوتی آئے آئے ایسراں نہیں ہوتی یہ دا مطلب ہے آستہ آستہ آئے اس مراسطے مارس بھی سمجھے چونے شروع آگئے کہ کوئی ہے جہاں انہوں بھڑھ سے میں بڑے چردہ جی اپنی زبان چینج استعمال کرتا ساتھ دیستہ سام میں کہے یارے کمیں ہو سکتا ہے تلاقی 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 تلاق ہو گئی میں کہے ساتھ پھر نکا بھی ہو جائے گا کسے لنگ دی بی بی رو مدہ آ کھڑے نکا آئی نکا آئی نکا آئی تلاق ایک ایگریمنٹ ہے نکا بیک ایگریمنٹ ہے میری فقہ دے آلم پڑھ پوچھ آخذ کر کے جنہیں پتالب کول آبادے چھینے ایمام دفقہ دیتا سے وہ فرما دے جب ایگریمنٹ ہوتا سیغوں کے ذریعے ہیں گواہوں کی مجودگی میں جب ایگریمنٹ سیغے پڑھے جائیں تو گواہوں کی مجودگی میں ہوتا ہے تو پھر ایگریمنٹ توڑنے کے لیے ایک سیغے بھی چاہیے گواہ بھی چاہیے اس لئے بندے بیٹھن گے لوگ ہم پتہ نہیں چاہیے سوسیٹی کو کہا ہے موسرک ہوگا ہے اے رشتہ ٹھٹکے میرے وہ طرح سامنین بہرز کر رہے ہیں بندے سارے انپڑھ ساں اس نظام تی تکلیف سی کتاب دی نہیں ایدہ مطلب ہے کتاب تی تکلیف نہیں نظام تی تکلیف ہے تو پھر مننا پیدا جیڑا وارث ہے وہ بھی کسے کتاب تا وارث نہیں وارث 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 صرف کتاب نہیں ایک نظام ہے تجنہ بھی محافظت کرے گا وہ بھی صرف کتاب بھی محافظت نہیں کرے گا نظام بھی محافظت کرے گا یہ دا مطلب ہے قرآن ایک نظام ہے اس نظام تا کوئی وارث ہے گھر بکھنا وہ وارث کیسا ہونا چاہیے کم میں ارس کیتے سی کہ میرے بانہ نے لکھ سا جا کترائے کے سمجھے بندے نے کناہ گار بھی درمیان میں بھی اندیشی میں کر چکا ایک سابق ہم پہلے کہنا تو ساری وارث ہیں اے قرآن جناب اسی یہ تھے تو اجتفادہ کرنے جو اے آیت مجیدہ جو میں آج پڑھ کے گفتگندو اگر پر انہوں نے کہا میں ایک پوشش کر لیا کہ تسان کہ اصل وارث آنے قرآن ہیں کون جس دن پتہ لگ گیا نا وارث ایک قرآن کون ہے تو انہوں نے پتہ ہے وارث تو بغیر نہ جی ورثت ہی سمجھ نہیں ہوتی آسان تنائے بھی میرے پڑھے ہیں لیکن بندے میرے تو پڑھے لکھے بکٹھنا ملتے ہیں اینے خانے میں اچھ اینے نبر کتاب دے میں اچھ اینے پیسے پہتے ہیں تو میں نے پتہ نہیں ہے اینا مطلب ہے وارث میں پتہ ہوں دا ہے اوڈا چکیئے اوڈا چکیئے اوڈا چکیئے اوڈا چکیئے اسی قرآن تا وارث ان ممانے جن پتہ ہے انہی احلام میم پہ چکیئے خود گئے انہی احلام راہ پہ چکیئے کاف یا این سواد چکیئے کیونکہ کھلے ہاں جڑی چیز پہی ہے ان تو بے وارث بھی آخے گا ہو پہی وارث ان تالے دے اندر نہ بھی پتہ ہوں دے کہ تالے دے اندر کی اللہ نے خدا دی قسم کیتے احمق میم دا تالہ لاتا کیتے داہا تاالہ لاتا کیتے یاسین دا تالہ لاتا کیتے کاف یا این سواد تاالہ لاتا اللہ فرمایا کہ تالے یہ سواد چکائے جنہ تالے دے اندر دی خبر دے گا اوڈا حیار احلام براؤ ویسے ہر بندے تا حق بھی نہیں بڑھتا جو بلا وجہ ہر شہر بہر چھپا ہے قرآن تے متعلق اللہ نے فرمایا سورہ قوبہ جے شفاہ ہے قرآن شفاہ ہے میڈیکل سٹور تے اندر کسے بندے بھارتے ہو اندروں کنڈی مارنا ہے تو بیمارے کھا پی کھا ٹھیک ہو کے باہر راجہ مفت و مفت سارے دعائیں بندہ اندر بھارتے ہو اندر دعائیں پہ جائے گا جاریں دعا شفاہ بہت سارے دینے اندر کنڈی مارنا ہے تم بیمارے مخت دعائیں کھا جڑی تیر کر دیں کھا جنہوں صحت مرد ہو جائے گا پا جائے گا میرا خیال ہے لاش ہی آئے گی انشانلہ ٹھیک ہاں واپس نہیں ہوتا وجہ صرف یہ وہ پتہ ہی نہیں ایس شہیر چکیئے ایس شہیر چکیئے ایس پتے پر چکیئے ایٹی کا قد ایدے پر چکیئے قرآن تا بار صرف ہو سکتا ہے جب ہر آیت تے متعلق پتا ہے قرآن تا بار صرف ہو سکتا ہے قرآن تا بار صرف ہو سکتا ہے جدا مطلب میں ڈاپٹر کو بغیر جدا آپ دعایاں کھائے گا وہ دی جسمانی بہت ہو جائے گی جدا آل محمد کو بغیر قرآن تیتشری کرے گا وہ دی روحانی بہت ہو جائے گا محمد کو بغیر قرآن تیتشری کرے گا محمد کو بغیر قرآن تیتشری کرے گا محمد کو بغیر قرآن تیتشری کرے گا وہ تھے تاہی کھنٹے تو میں آگے ساڑھے چار کھنٹے لکھیں انہی دیر تک حضور خطبہ کے اندر ہے وہ کاملیات میں خطبہ قدیب کہ سوئے اللہم سنانتا کر سوئے اللہم سنانتا سنانتا ہاتھ حاضر کرتا پڑھ گئے اینا میں اکھا نہ پڑھا ہے سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا اے لوگو اس قرآن کے اندر کیا ہے کب آئیت اتری جم اتری کس مقصد کے لیے اتری اس قرآن کی ہر آئیت کی تشریف سب سے زیادہ وہ جانتا ہے جس کا ہاتھ اس وقت میں نے آتا ہے قرآن کے اثر ہتا ہے سب سے زیادہ صرف وہ جانتا ہے جس کا ہاتھ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے میرا خیال میں باہر سے قرآن نے بڑا آسان ہے تھوڑی ہی توجہ کر لیا اچھا قرآن حکیم دیکھ بڑی مزہدار آیتیں بکیتا رہتی میں نظر سے گزری اور میں انہوں میرا خیال مجلس سے شاہد ہے پہلی کو نہیں پڑھوں گا گا بڑی آج یہ آیتیں رہ جانتی ہیں سورہ کبار کا ہوت دیا آیتیں باہر میں پارچ ویسے باہر میں چین ہوڑی چاہی تھی دیا لیکن جت سے رکھی گئی یہ مبارو ہمبارا جی سورہ مبارکہ بڑی ہے خالقی قائدات نے رشاہ دھنایا وَقُلَّنْ نَقُسُّ عَلَيْكَ مِنْ عَمْبَاءِ الرَّسُولِي اِمْرِ حَبِیبِ ہم بیان کرتے ہیں احوال رسولوں کے ہم رسولوں کے احوال کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ہم نبیوں کے قصے اس قرآن میں بیان کرتے ہیں اور کن پڑیا جلی ہے میں قرآن دن اس وعد سے سن کہ قرآن کی کیئے اگر ذہن چھین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے قرآن میں نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں رسولوں کی حکایات اور کے احوال لکھے ہیں مَا نُصَبِّتُ بِهِ خُوَادَكَ چیئے ہم نے اس لیے بھیجے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسلی رہے احبیب پہلہ دن کا کام یہ ہے کہ آپ تسلی رکھیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ قرآن میں رسولوں کے قصے نبیوں کی کہانیوں ہم نے اس لیے پیان کی ہے ایک تو آپ تسلی رکھئے کہ بے فکر رہیے کہ یہ بے وارث نہیں آپ تسلی رکھیں آپ کی تسلی کریے اور بڑا نکف ہے خارج فرماتا ہے اس میں جو کچھ آیا ہے وہ حق ہے آیا ہے اس میں جو کچھ آیا ہے میرا علیہ جے کا حدیث کر دی یہ رجی تو قرآن حق کے کیا ایدہ وارث ہوئی نہیں اونا چاہیدہ جنہوں نبی فرمائے حق ہے اس کے ساتھ آئے اور یہ حق کے ساتھ ہے اچھا قرآن ہے حق پھر خارج فرماتا ہے وہ موئی ساتھ ہوں اور یہ نصیحت ہے یہ حق بھی ہے یہ نصیحت بھی ہے وَذِكْرَا لِلْمُومِنِينَ اور ہم نے ایمان والوں کے لیے یہ نصیحتیں کی ہیں تاکہ وہ یاد رکھیں وہ یاد کرنے یہ مومنوں کی یاد داشت میں نصیحتیں رہیں گی کون سی نصیحتیں جو نبیوں کے قصوں میں ہم نے بیان کی ہیں اس میں جو انبیاء کے قصے ہیں آپ کی تسلیح کے لیے ہیں مومنوں کی نصیحت کے لیے ہیں لیکن یاد صرف وہ رکھیں گے جن میں ایمان ہے صدق جوان سکریہ جناب یہ دا مطلب قرآن دا کس سے انبیاء وہ رکھے گا جن میں ایمان ہے میں قرآن دا وہ قصہ لگ لے جن میں ثابت کر سکنا کہ وارث کیسا ہونا چاہیے میرا خیال ہے اس قصے میں دو رہا ہوں کیونکہ اس آیت تیز ہم نے نصیحت بھی ہے حق بھی ہے اور یاد بھی رکھنا سانے باستے ضروری میرا خیال ہے کہ قرآن قرآن دے پڑھنے باستے نہیں آیا ویسے قبر ترے پڑھئیے تھے کچھ برکت ہوئی جاتی تو ویسے میں اکثرانا آنا بھئی جینا بچہ غالتہ ہیں تھی گستاخی کر کے مر گیا ہو رہی تو دی قبر تے بندہ پہل کے آخوا بلوالتہ ہیں نے ایس آنا اس مسکین تکیہ سارا جیتی بیلی پوری زندگی مرد دی عزت نہیں کیتی شاہر دی وہ دی بندہ فاتح نبیہ کے آخے مرد اور دو پر حاکم ہوتے ہیں کونو بڑے دے انہوں تکیہ سارا میرا خیال ہے نصیحت اس جہوں دے انہوں کرے جائے آئے بھائے 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 میرا سامنے زندہ چاہدہ مجمع تشریف فرمائے میں نصیحت قرآن جو پڑھنا کہا جی وہ گھرد گھرد ہو جائے گی لوگاں دی چلے اگر سارے ہی وارث لیں تسارے ہی کو جائے دیں بھائی عجیب و غریب گئے لیں اے قرآن ہی اگر سارے ہی وارث ہوتے لیں یہ قرآن دیکھ کسے میں چیک نبی ہے وہ بڑی فکر پہ کرتا ہے تکسہ قرآن اس در دے بڑی فکر پہ کرتا ہے اور پچھلے نبیاں دیکھ کسے نصیحت واسطے آئے گے جی ہدایت واسطے آئے گے جی حق بڑھن کے آئے گے کیے بندے ہیں قرآن پڑے ہیں حافظِ قرآن موجود لیں کاریانِ قرآن موجود لیں خوشنہان موجود لیں خوشنہانی باستے آئیسی کیا ہے بھگرد واسطے آئیسی یا نصیحت واسطے آئے کیے بندے ہیں نصیحت آئے گیتی ہیں آن نبی ناؤدہ زکریہ پھر ہوگا علیہ السلام محلا میں مسجد چپڑ کے اللہ نے چھپ کے گھر میں کرتا ہے اگر ساری امتیں بنتے ہیں عزیز و اتار حضرتِ سکریہ علیہ السلام کے دوستوں بھی تھے حسن رشتہ دار بھی تھے حسن قریبی بھی تھے حسن ہمسائے بھی تھے حسن سارے موجود سند تے نبی کو فکر پہی ہے وہ اندر وڑے کس گرد کی تھی ہے اللہ نے کسا قرآن چیزی کرنی تھا آؤ ہم نصیحت حاصل کریں کی نصیحتیں اندر وڑے کی حضرتِ سکریہ علیہ وسطی با انی خفت الموالیہ ممبرائی ترجمہ جلد دیو بدیاں نے کی تا ہے شاہ رفیو دیو حد سے دیلوی نے پہلا میں کوئر کر دیا اے دے ناری حدے تو زیادہ کوئی سمکمل ہو جائے گی فرما دلے با انی خفت الموالیہ ممبرائی تحقیق میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے بھائی کیا بات ہے ترجمہ ہم ترجمہ ہمیں وارث کر دیتا ہے موالیہ نے ترجمہ کی بلا کر دیتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے یہ وارثوں سے اعتماد کریتا کہ ڈرید ہے کیسے وارثوں جنہیں تو نبی پہ آندا میں نے اپنے وارثوں در پہ آندا ہے حضرتِ زکریہ فرما دلی یہ ترجمہ شاہ رفیو دین محدث سے دیل بھی دا ترجمہ میں جناب میرا کہا دو تین چار سنا دینا دو تین چار سنا دینا چاہے پسندہ اگر رکھ رہے ہیں پسندہ اپنی اپنی نصیبہ پڑا جو جی پہلا ترجمہ شاہ رفیو دین دا کیا وَإِنِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ میں تحقیق درتا ہوں وارثوں اپنوں سے جو میرے پیچھے میری جگہ پر آنے والے ہیں میں اپنے وارثوں سے درتا ہوں جو میرے بعد میری جگہ پر آ جائیں گے میں وہ اسے ڈر رہا ہوں ادھا ترجمہ کیتا ہے جناب اشرف علی تھانی دیو پر لیسان نے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ڈر رہا ہوں چلو ٹھیک ہے ایک تحقیق وارث ہو گیا دوسرا ترجمہ رشتہ دار ہو گیا ادھا ترجمہ شاہ فہد پرنڈنگ کنپلیکس سعودی عرب میں اپنے قرابت داروں سے ڈر رہا ہوں جیتے نبی دیاں قرابت داروں بچ میں کوئی ایسے ہم دینے جنہاں کلوں نبی ڈرتا ہوئے یہ جہاں دی مبتد واجب نہیں ہے کیا بات ہے یہ بات رو جناب نبی فرماندہ ہے میں اپنے قرابت داروں سے ڈر رہا ہوں یہ ترجمہ شاف ہے قرآن کریب پرنڈنگ کمپلیکس تھا ادھا ترجمہ شناہ پہ ادھا ایک انگریزی ترجمہ ادھا ہے کہ ای فیر مائی کنڈریٹ آفتر می ایچھنا کنڈریٹ ہے نا میں اہتش ہوگئے دی انگریزی جانتا لی لیکن قرآن پاک میں رکھایا ہے انگریزی ہے نا اچھا پھر رکھایا ہے چندی کو میں نوہم دی ہو جا ساکنا میں گھر کرنا اور پھر چندو میں ترجمہ پڑھے آنے ہو جا کہ ای فیر مائی کنڈریٹ آفتر می وہ تو میں پہ رہتی فون کیتا پڑھے دکھے بچے میں کہے کنڈریٹ کیوں دی وہ ساکر میں لبزی پیٹ بھر سوئے میں کہے یارا میں انگریٹ تو قرآن لائے کے آنے ہو وہ تھی چند ترجمہ لکھیا ہے کہ یہ ترجمہ میں مینوں گے نہیں کتے انگریزی مینوں بھی ہوں دی کہ آئی فیر مائی کنڈریٹ آفتر می میں اپنے دنیا چھوڑ جانے کے بعد خوف فسدہ دوں جو میرے کنڈریٹ ہے میں کہا اوہ کی وہ ساکر میں تسنا انہیں نیپ دھوڑ دیا وہ بے گیا رابتہ ہے جو میں کہا رابتہ ہے میں فونتے سونتا رہا اے کتاب بیٹھے لیں پڑھے دکھے بندے لیں انہیں رابتی میں ہوتے سے میں کہا یارا کو مینہ کارڈ بچوں کی وہ ساکر کیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو الائیت بھی کہا جاتا ہے کانٹیکٹ بھی ان سے ہوتا ہے رابتے میں بھی وہ ہوتے ہیں لیکن نہ وہ نبی سے ہوتے ہیں نبی کے ایسے قریبی رشتہ دار نبی کے ایسے کانٹیکٹ میں رہنے والے جو نبی سے بھی نہیں ہوتے اور وہ ان سے بھی نہیں ہوتا یعنی جو نہ اس سے ہو نہ وہ اس سے ہو ایسے قریبی اور رشتہ دار ان کو بھائی نہیں کہتے بھائی باند کہتے اور بھائی باند ہوں رہے ایسے پھر انڈیا جو جا کے پتا لگنا جی ہے ایدراباد ڈکن چوں لکھنو چوں بھائی باند کی نواندر ہے بھائی اور رہے اور بھائی باند اور رہے جی ہوتو ہے بھائی باند بھائی باند بھائی باند شکریہ ایم میں سے بازے کرام پھیکسے میں تو ان کو بتا ایک بندہ نار چاہتا ہوئے تو بندہ پچھتا ہے یار تا کل تیر نڈ کی سی وہاں دے میرا پراہ سی اگنے پڑھ دو آج کلانوں دے میرا پراہ بنے وہ جاں پڑھے ہیں ہوں دے وہ اصل ہی نہیں بہت شکریہ کے بنا کئی سنڈیاں ایسیاں پہنانے جنہ دے چار سکے پراہنے تو اتو ایک ہو رہا دیئے میرا پراہ بنے اللہ دیئے بن دیئے جنہیں اللہ چار پرائے نے انہاں تے اکتفاہ کر بھائی بندے آدے بنائے نہ پراہ ٹھیک انڈے نہ کھنی بیٹھیں انڈے نورت والمہبادے شاہد رکھے جدو نکلے گا اکتفاہ شکریہ جدو نکلے گا عیب نکلے گا آج میری پینڈ بڑھیں یہ کہ آج میرا پراہ بنے اللہ کرے جب کوئی بڑیاں بھی اصلی دی طرح ہوئے جب بڑی خوصہ آئند کر لے اور بڑے سواب دی کر لے کہ جب کوئی بھائی مو نردی آکھے تو وہ ثابت کرے کہ میں پراہ ہوں یہ بہت بڑی بات ہے لیکن مو بولے وچھتے دوسرے جی فرق ہوں مو بولے وچھتے دوسرے جی فرق ہوں یہ جی بھائی بات لکھے رہے ہیں وہ بھائی بندہ ترجمہ شاہد رہا ہے جنابِ طرف قانی صاحب نے کی گیتا ہے وہ فرماتے ہیں داراصل نبی کیسے لگتا ہے اپنے بے دین رشتہ داروں سے نہ رہا تھا رہے میں حیران ہو گیا جو بندی آدمی دین پہ لکھتا ہے وہ بارسوں سے ڈرتا تھا وہ لکھتے ہیں وہ اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا تھا یہاں مطلب ہے شاہ رفید دین جمعہ تحرکاتری یہ برابر کی نکلے گا یہاں مطلب ہے برابر جتہیں پہ نکلتا ہے کہ نبیوں نے ایسے بھی بے دین رشتہ دار ہوں دے جنہوں شوق ہوں دے کہ ایسی نبیدہ وارس بن جائی بہت شکریہ شوق ہوں دنہوں حیثی کے سی پہ گمبر دیوانس بن جائیے اگر سارے گناہ گا تے درمیان نے تے نیت برابر ہی ہوتے لیں تے نبی اندر بڑھ کر اللہ کیوں پہ کر دے مجھے اپنے پیچھے آنے والے ان وارسوں سے خطرہ ہے اور ایک اور بڑی اچھیر بات ہے کیا پکاناتی امراتی آفرن بیوی میری بھانج ہے اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں میں صحیح ہوں بیوی بھانج ہے اللہ فرمائے کرنا کی چند ہے آکھنا کی چند ہے فرمائے درنا بدنصیب نہیں تو میرا رب ہے تو میرا رب ہے بے بدنصیب تو نہیں خطرہ مجھے اپنا نہیں خطرہ ہے کہ میرے پاس میرا نظام نہ کوئی بگاڑ گے رکھ دے شکریہ کی بلا قرآن کتاب نہیں نوزان پڑھے لکھے گھولو قرآن کتاب نہیں اس کوئی اگلہ قرآن نظام نبی نو خطرہ اس نظام تھا جنہاں نبی نے قرآن گیتا کہ میرے تو بعد میرا نظام بگاڑنے والا میری جگت پیٹ جائے جو میں میں مہینے نے چھکھلو کے ایک کاری سنانا نہ پیسا کریا میرے دوبے قرآن دنے ایسا یہ بیٹھے نبی پاک کچھ جو پس سنا دے سانا وہ تو صحابہ صاحب میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا جی جو سرکار زکریہ والی قرآن سنائی ہے کہ قرآن بڑھے ہیں وہ تو سمجھ جڑی کہتے گئی تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائی تھی وہ نہ نصیحت کی یا حضرت کی تھی پسا کی نصیحت حضرت کرنی ہے ذرا تو جھڑ کر فرمان دن میں ڈر رہا ہوں اپنے ایسے رشتہ داروں سے جو میری جگہ پہ آکے وارث بن جائیں گے بیوی بھانج ہے میں ضعیق ہوں اللہ فرمایا آدم تم آئیوز میں تو بتا کیا کرو فرماتے ہیں فحاب لی ملتن کا ولی مجھے اپنی طرف سے ایک ولیتا مجھے اپنی طرف سے ایک ولیتا مجھے اپنی طرف سے ایک ولیتا کہ شاہر افیدین صاحب دیکھ دیں کہ یعنی آپ علیہ دا مکان میں چھپکے اس لیے پکار رہے تھے کہ پوری عمر تھی اور مانگ رہے تھے بیٹا عمر پوڑ ہی تھی اور مانگ رہے تھے بیٹا اور اس لیے پریشان تھے کہ اگر نہ ملا تو لوگ ہسیں گے اگر بیٹا نہ ملا تو لوگ ہسیں گے کہ یہ پوڑا بیٹا مانتا تھا اور اس کو اس عمر میں کہاں سے ملنا تھا یہ دہا مطلب ہے گھر نے ایک کو گئی اے نہیں میں آتا ملنا سے کبھی سے ملنا اے انہوں نے میرے پاہیے چینانہ لکھے ہیں میں آنگا اگر بیٹا پہ مانگ دے سان تو بیٹا آنے ولی کیوں آکھے آنے سر کے جہاں آنے کہا بات ہے جناب یارہ مانگ دے پہ بیٹا نے آن دے پہلے ولی مانگ دے بیٹا نے آن دے ولی نے یہ دا مطلب ہے قرآن جیسے حق جو قرآن جیسی نصیحت جو اور قرآن جیسی کتاب جو سالوں نتیجہ میں لگیا کہ نبوت کے بعد خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے اگر ولایت موجود لگو نظام نبوت کے تحفظ کا نام ہے نظام نبوت بھئی نظام نبوت کے بعد بگر جاتا ہے نبوت کا نظام اگر بعد میں ولایت کی مانگ دے ولی بھونڈ دو تکے میرا موضوع وارث ہے قرآن میں پوشش کرنا ہونا کہ موضوع تو دور نہ ہو پھیل نہ جاں وہاں تے ساں گا جائے اگر ودی منگیاں دے تو اگلی گھر بڑی خوص ہوتے یاری سونی و یاری سونی آنے یاکوب آنے یاکوب آنے مجھے ایک ولی دے جو میرا بھی وارث ہو آنے یاکوب کا بھی وارث ہو ایدہ مطلب ہے ولی دا مانا وارث ہے ولی دا مانا وارث ہے ولی دا مانا وارث ہے ایدہ قوانا میں خان کانتے بے گئے آنے چھڑے ہیں کہ علی اللہ دے ولی نے علی اللہ دے ولی نے تو جہاں سارے جان پتا لگ گئے ہیں کہ علی اللہ دے ولی نے تو اللہ دا بندیا قرآن پہ آنے دا ولی وارث ہوندہ ہے یہ دا مطلب ہے مننگاں پہ ہوشی چھتے نہیں آکھے آنے والی وارث جنہیں آکھے آنے والی وارث ہوگاں کبھے قرآنے خوئی ولی وارث ہوندہ ہے حضرت زکریہ نے فرمائے میں وہ ولی تھی بیٹا دے اگر بیٹا نہ مانگ دے بیوی دے بڑھا پہ دے شکایت نہ گئے مانگ دے بیٹا نہیں دے ولی نے یہ دا ترفی محکوب سورج جا کیتے ہیں وہ شبیرہ کو عثمانی دیوبندی نے کیتے ہیں وہ فرمائے میں حضرت زکریہ کو ڈر تھا صدقے طرح واضح کرنے صدقے اور فرمائے میں ڈر ان کو صرف یہ تھا کہ کہیں میرے چیسے کی جگہ پہ نا اہل نہ آ جائیں میرے چیسے کی جگہ پہ نا اہل نہ آ جائیں میں جس اہل ہوں ایسا اہل چاہیے لو جناب رشتے داروں بچ بھی نا اہل ہوئے تو نبی پریشان ہوں دے نا جیسا مطلب ہے یار اگر یارہ دوستانا نظام بچ دا اپنا تو نبی بیٹا کیوں مطلب ہے کیا بات ہو رشتے دارا نظام بچ دا کی نتیجہ کا دیکھنے آئے سے کس ہے جو ترابعیش قرآن پڑھنا اور مجلے سچ سمجھنا کی مندیاں یار نتیجہ کے دیکھنے کیا سورہ مریم نمازہ ترابعیش نہیں پڑھی جاتی کیا سورہ مریم کی طلابت خان کام آتے اور ختمت نہیں ہوتی کسے میں سکھا جا پتا نہیں صرف اس واضح تھے کہ بندیاں قرآن کو شہرانی نت سورے ہیں اس جو نصیح تاثر نہیں کی تھی اللہ پہ فرماندہ میرے حبیبہ کو کس ساتھ سنا کہ وہ گئے رہا تھا مجھے ولی تھی تاکہ میرے باپ نظام بچے کیا چاہتے ہو شبیش حب تسمانی وہ فرماندہ دار کس بات کا ہوا آئے گا ہے وہ جنات سنگونہگار بھی سارے بارس ہی ہوتے ہیں یہ کوئی لفظ ہے یہ کوئی فکر ہے بھئی کمال ہو گئی کتابہ میں تھی رہی ہیں تحرینہ میں تھی رہی ہیں آساندہ صرف تنو یاد کرنا ہے تو تساہ آپ لکھیں وہ فرماندہ نے میرے دیئے ہوئے دین کو کہیں یہ شرارت اور بدتمیزی سے ضائع نہ کر دیں میرے دیئے ہوئے دین کو شرارت اور بدتمیزی سے ضائع نہ کر دیں اللہ سے مانگ کیا رہے تھے جو مانگیا نے ادھتے بیسے وہ فرماندہ رہے تھے اللہ میرا کوئی بیٹا ہو بیٹا رشتہ دارہ کو خطر ہے آپ کو دیکھ پجابی ترجمہ کرو سارے لطف رہے گا وہ یاد بھی رہے گا سو اثر سا بابا جیتے سیرے تے گن ساڑے لاغے جو گا تھے سو اثر سا تے سیرے تے گن کل ایک کیے بن نبی مہراب مستد جا کہ اللہ دا ترلا پہ کر دے سان کہ میرا پتر کوئی نہیں ترشتہ دار چنگے کوئی مارا کون ہمیں شاہ بات و شاہ رکھتے میرا پیٹا کوئی نہیں بولو بولو جی رشتہ دارہ چنگے کوئی نہیں اے زکریہ کا فرمان دے سان اللہ فرمان دے فکر نہیں کریں فکر نہ کریں اے فکر ہو یا زکریہ انہا مبشر کا بی غلام نسم ہو یا یا ہم ایک بچے کی تمہیں ابھی خوش خبری دیتے ہیں جس کا نام ہم نے یا یا رکھ دیا ہے جس کا نام ہم نے یا یا رکھ دیا ہے اور سننا جنا فرمان دے ہیں ہاں ایک نشانی ہے لَمْ نَجْ أَلَّهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيَّا یہ جو نام ہم رکھ رہے ہیں ہم کسی سے دیکھ کر نہیں رکھ رہے ہیں کسی کا نام نہیں دے رہے ہیں ہم نام رکھ رہے ہیں اس سے پہلے کسی نے یحییٰ نام سنا ہو تو سمجھنا ہم نے وارث پر آیا ہی نہیں یہ نام پہلے کسی نے نہ سنا ہوگا ایدہ مطلب نظام نبوت او بچند ہے جنا وارث ہے کتابوں میں اور وارث ہے کتابوں میں جدا نام اللہ رکھے اور اللہ جدا نام رکھے اس تو پہلے اس نادہ بندہ ہوں نہیں کوئی نہیں جانب منادرہ مقادلے ہوں تو حسن تو پہلے حسن بخوا حسین تو پہلے حسین تاریخ انسانیت علی تو پہلے علی بخوا شنگریہ کے بلا اللہ فرمال ہے ہم تجھے بچے کی خوش خبری دیتے ہیں کیسا بیٹا تجھے چاہیے فرمال دین ایسا ہو آئے گا ایدہ تے خوبصورت بیسے ایدہ مطلق تمام غیر شیعہ لوگانے زور دیتے ہیں کہ ایدہ تے جو وراست ثابت کوئی نہیں دین نبیان دی جنے بندے ایدہ جو فدق نصابت کرتے نہیں اونہ دا نظریہ ٹھیک نہیں میں ایدہ تے قدیمی بحث نہیں کی تھی کہ ایدہ جو فدق وڑا نظریہ ثابت ہوں دا ہے یہاں نہیں ہوں دا میں شیعہ ہو چکاں جعفریاں مذہب اہل بیت میں اپنا رہے ہیں میں قرآن اتجبہ کے صرف ایک گل کرنا ایک کوئی گل کہ فدق دے میں نے زیادہ دلائے دے ضرورت نہیں اگر فدق بی بی کا حق نہ ہوتا تو عالمہ غیر معلومہ مطالبہ کیوں کرتے ہیں میں کوئی بحث نہیں میں قطع کسی بحث واستے تیار نہیں پی پی دا مطالبہ کرنا تلیل ہے کہ اب کے زہرازی فدر اگر یہ تو فدق ثابت نہیں ہوتا تو پھر جو ثابت اندہ ہے وہی منجان بن لے میں کیا اس کیتی ہے اگر اس آیت تو فدق ثابت نہیں ہوتا تو جو ثابت اندہ ہونا جو میں دوبارہ اہم گھر کرنا اگر اس آیت میں جو فدق دی براست ثابت نہیں ہوتی کہ نبی اتھے براست و مراد پیڑیا نہیں اتھے براست و مراد باغ نہیں اتھے براست و مراد جائدار نہیں اتھے براست و مراد مقان نہیں تجلو کوئی گا نہیں کوئی گا بھی ٹھیک ہے تسو پر کیئے براست و مراد کدہ تو خطرہ سی نبی جناب نبی خوف حدد ہے اکیس گان تو خوف حددہ سی اتنی خوبصورت گھر کرنا گا جو جناب تو اڈا موقف ہے تو سی بیانتا ہے ساڑھے موقف انہوں چھڑوں کے فدق ثابت ہوتا ہے کہ نہیں تو سی یہ فرماو جناب کہ انہ تو نبی خطرہ کیسی نبی خوف حددہ کیوں ساں سنکار زکریت کی خوف سے نا در زن کہ میرے تو بار میں بارس پہ جنگے زمین تا دے خطرہ کوئی نہیں تو نظریہ دے مطابی مات تا دے خطرہ کوئی نہیں تو نظریہ دے مطابی نبیہ دا مانوں سار دے تو اگر دا گا جناب انہوں کوئی نہیں جائدات انہوں تھی کوئی نہیں اچھا او جنہ نبی پہ انہوں سے میرے خطرہ ہے میرے تو بار میں بیجھا کیا تو خطرہ سی کی کرنگی کیا بات ہے بھئی کی کرنگی چاہدات کا دکھانی کوئی نہیں چلو موکی کرنے کسے بالدی چاہداتی مقام دکھانی کی خطرہ ہے لو جناب آؤ نظریہ تندیہ اتھے بھی پوریاں نہیں رہا دکھے اس گلدہ سنگھ لگتا ہے وہ فرما دن نبی کا مطلب صرف یہ تھا کہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو اپنے پاک باک دانداؤں کی گدی پہ بیٹھنے کے قابل ہو دوگے نامییاں کی بہربانی جو اپنے پاک باپ دانداؤں دانداؤں کی گدی پہ بیٹھنے کے قابل ہو پاک باپ پاک باپ دانداؤں کی گدی پہ بیٹھنے کے قابل ہو پھر جو کن کے انم کا بھی وارث ہو حکمت کا بھی وارث ہو جنابِ علیہ ساتھ جائے دادوڑی گھنے پیس چھڑ دیتی اصان مقام نہ دیگا مقام نہ بڑی پیس چھڑ دیتی مال وڑی پیس توڑے کہیں توڑے چھڑ دیتی ایک تو مطلب ہے دو چیزہ ثابت ہو گئی ہیں توڑے آگی دیتے ہیں مطابق ایک تو ہو چاہیے جو اپنے پاک 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 دادا ہوں اے دا مطلب ہے نبی کو بھاک نبی دی جگہ تے ہو آ سکتا ہے جدا پاک بھی پاک ہوئے جدا دادا بھی پاک ہوئے جدا پردادا بھی پاک ہوئے تے جدی ستری پوشت دا کمشنک بائجار اور نبی دا نائب نہیں پاک باپ دادا دا مطلب ہے باپ بھی مسلمان ہوئے بولو دادا بھی مسلمان ہوئے پردادا بھی مسلمان ہوئے نگر دادا بھی مسلمان ہوئے آج پہل سنسوک جائے جائے دوسری گل جو علم و حکمت کا وائز ہے چلو باگ پہنیا جائے داد نہیں کدا وائز ہوئے علم دا دا حکمت علم دا منا تاریم ہے حکمت دا منا دا رہی ہے علم دا نبی تو بعد اس جگہ دے کون آئے گا جدا نبی دا علم دا بھی بارس ہوئے نبی دا حکمت دا بھی بارس ہوئے میرے وان قرآن حافتے لے کے یا تم دا ستے یا فرمائے دا سنم نبی فرمائے آنا مدینہ تا علم وادی اور بابوہا آنا دار وال حکمت والی اور بابوہا آگر میں علم کا شہر ہوں تو بھی تر وادا علی ہے آگر حکمت کا دار ہوں تو بھی تر وادا علی ہے عبوہا یہ دا مطلب میں جہے علم دی براس ہوئے دا آمی علی بلا حسنے جہ دنائی دی براس ہوئے دا آمی علی بلا حسنے اللہ علیہ وسلم 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 سمجھا ہونے لگتا ہے تو بہت ہو جانتا ہے پھر سا آنے علی آ جانتا ہے کہ فرشتہ آنے لگتا ہے ان کے ہونے سمجھ آئیے خدا دیکھتا ہے سمجھ دیا سمجھ دیا بہت ہو جانتا ہے لاؤ جناب پہلی ان مکیولہ تسی تاریخ تے نظر کرو کتنا خوبصورت تاریخ نے ان موڑ کو خائن یہ نبی پاک تے اللہ پبندیلائی پہ کسی کو پیٹھا نہیں ہے ایک گروہ تو ساکھیا تو لوگوں کا رشتہ ہی بنالے لوگوں کا رشتہ ہی بنالے تو نبی کے سیدہ باپ نہیں ایدہ مطلب ہے جن کو اللہ تم کہہ رہا ہے وہ اور جن کو نبی اپنا آنا اپنے بیٹے کہہ رہا ہے وہ صدقہ جام ایدہ مطلب ہے کہ جناب پہلی یہ اس واسطے تاریخ تے بڑے بڑے خطرناک مکمران بڑے بڑے خطرناک مکمران زہرہ تے علی دی اولاد محمد دے بیٹے منن تو انکار کر دے حکمرانی خود کر دے سن تے جدون کوئی صدا امام سامنے آگیا تھا سی میں نبی دی نسلا نبی دی زوریتا نبی دی اولادا تے وہ انکار کر دے سن کہ نہیں کیوں وہ جانتے تھے اگر یہ بیٹے ثابت ہو گئے تو وارث بھی یہ ثابت ہائے 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 تو ساں گھر پڑھنا ہے یہ کنے کا مرتبہ نہیں تاریخ ہے جی کئی بار ثابت ہوئے میں ہونے جناب پہ سامنے ایک ارزار دوں حضرت امام موسیٰ کاز ہمارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی بیٹا نبی دی وارث ہوتا نا یہ ثابت ہو گیا حضرت موسیٰ کاز ہمارا ہے حاجت ہے وہ تے آو رشید بھی گیا حاجت ہے میرے امام موسیٰ بکیا تھے نبی دی روزے تھے میرے امام موسیٰ جان کچھ کے سنانو باستے آنڈا ہے اے میرے چاچے دے آفترہ میرا سلام ہو لی ساری دنیا آکھے یا نبی سلام ہو لائکا یا رسول سلام ہو لائکا لوگ کا کھنے نبی ترتے سلام ہوئے رسول ترتے سلام ہوئے اے وہ کمرانہ میں جا آپ کڑھو دیئے اس پیڑی گا رکیتیوں تھے امام ترتے سب تاویہ کے نا تکرن لگا اے میرے چاچے دے آفترہ سلام ہوئے او دا ثابت کی کیتا کہ میں عباس ابن عبد المطلب بھی اولاد ہوں اس ہی عباس دی نصرہ بہتے بیٹے ہیں تے یہ جڑا ہے یہ عباس چاچے دے آفترہ لہذا نبی ہو سا گیا میرے چاچے دے آفترہ ترتے میرا سلام ہوئے فرم موسیٰ قادم فرماتے بابا جان میرا میرے سلام ہو بابا جان میرا میرے سلام ہو یہ سارے چاہنے سن جائے چاچے دے پتر اورندہ ہے سکا پتر اورندہ ہے اگر ہم انہوں نے شید لے آکھا میرا چاچے دے پتر ہے تو میرے امام نے فرمایا میرا باپ ہے میرا بیٹا تو اس تو بعد باقے تو اس دربارج بڑایا تے امام مکرن لگا جنابوں تھے تو ساں رسول تھے کھڑھو کے تے یہ ثابت کرن دی کوشت کی تھی یہ کسی محمد دی اللہ تے نبی دے بیٹے ہیں یہ توڑکو کوئی دلیل بھی ہے دلیل بھی ہے دلیل بہت 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 ہے جنہیں خود دلیل ہیں کرنے کا دلیل ہے آئے ہائیلین مہت جا بارس ہے قرآن لارب ملعیابس اللہ کی کتاب مبین ہر شاہدہ سکر قرآن جو موجود ہے سانگونی لفدہ کنوں لفدہ ہے بارس ہے بارس میں پتا نہیں کہ تھکیئی ہے کہ تھکیئی ہے جنہیں سانگیہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ رسول کی اولاد ہیں جبکہ نبی کے بیٹے تو فوت ہو چکے نسطہ بیٹوں سے جلتی ہے نسطہ بیٹوں سے جلتی ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس کوئی تو بیٹی تھی اور آپ کیسے کہ سکتے ہیں ہم محمد کی اولاد ہیں آپ اپنے آپ کو علی کی اولاد کہا کریں تم کیوں کہتے ہو کہ ہم رسول کے بیٹے ہیں رسول کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا آپ اپنے آپ والی کے بیٹے کہا کریں ہائے ہائے بار سے قرآن فرما دینا افسوس یہ ہے کہ تُو نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہائے ہائے اینوہ دنے جی بار سے قرآن وہ کہنے گا جیتا کیوں فرمائے کہ اللہ قرآن پڑھوں سنے گا تو سہی نا کہنے گا کیوں نہ سنو گا اے جیتر بار چپ سی میرے بودا نے سورہ نبار کا الانام دی آیت پڑھنے شروع کی تھی پڑھا جی سلام قرآن نہیں پڑھا وہا حب نہ نہ ہو اسحاقہ وہ یاکور ہاں 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 ہم نے دیئے اسحاق اور یاکور کو کس کے بیٹے تھے گلللی ابراہیم کے اسحاق بھی اسحاق کا بیٹا بھر یاکور اچھا فرما دی کلن حدائنا پنوحن حدائنا من قبل و من ذریعیت ہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسحاق کو یاکور کو ان کی ذریعیت کو ہدایت پر رکھا اس کی ذریعیت کو اس کی اہل حد اولاد ہم نے اسحاق اور یاکور کی اولاد میں ہدایت رکھی تاودہ وزلیمانہ وآیوبہ ویوسفہ وموسیٰ وحارو یہ سارے ہیں اولادیں اسحاق و یاکور اور پھر فرما دی مکزال کا نبزی الموسنین اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں وزکریہ ویہیہ ویسا ویلیاس اور ان میں زکریہ بھی موجود ہے یہیہ بھی موجود ہے عیسیٰ بھی موجود ہے الیاس بھی موجود ہے فرما دیل یہ نسلے اسحاق میں اور نسلے کے خوب میں عیسیٰ کیا سے آ گیا اس کا تو بات بھی نہیں تھا صدقے جوان کہنے گئے تو کوئی پوچھنے باری بات نہیں یہ آ گیا ہے مریم کی وجہ سے فرما دیل اگر مریم کی وجہ سے عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے تو فاطمہ کی وجہ سے ہم بھی محمد کے بیٹی بیٹا ہو سکتا ہے ہم بیٹا ہیں صعیب ہے سکتا نبی نے بیٹے نہیں اور نبی نے بیٹے موجود نہیں اور کار مرز کر رہا ہوں گا کہ حضرت علی نے ہی کچھ دوستہ نبی دا بیٹا نشہ ہے کہ کنے نشہ ہے جی مانگ گیا جو کس ہو کر آپ ہی لیکن پیر کرم علی شاپیر شریف حرماندل کہ حضرت عدی مباہدہ میں نبی کی جان بن کے نہیں گئے بیٹے بن کے گئے کیونکہ دماد بھی بیٹا ہوتا ہے یہ دماد بیٹا بن کے گئے تو پھر دماد اک گئے یا یہ دماد اک سی پھر بیٹی بھی اک سی تو مجھو رکھنا یہ دا مطلب علی بھی من گئے بن کے نبی دا بیٹے ہیں بن کے دماد بیٹا ہوتا ہے یہ دا مطلب علی نبی دا بیٹا بن کے گئے نے تامیو بار سے رسول ہے حسن حسین بیٹے بن کے گئے تو پھر وہی بار سے رسول ہے آخری گار کر کے آئیتے مجھے مقبل کرنا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دے دورے رحمہ صلی اللہ محمد تو سب بکھ رہے جی ایک بندہ پیدا ہو گیا اسحا کے قندی وہ بڑا فرصفی سی وہ سے کتاب لکھ دیتی انہیں جدہ نہ لکھیا اسحا کے قندی انہیں کتاب لکھی وہ نہ رکھیا تناک ذات اور قرآن قرآن دیا آئیتہ آپ پس جی تک رنگی ہیں کدھرے قرآن کو چھاندہ ہے کدھرے قرآن کو چھاندہ ہے لہٰذا آپ پس اتضاد پائے دیتا ہے قرآن دیا آئیتہ ہے تو ذکر میں ہمیں جو کہ کلام علیہ کیا اللہ کدھرے کوئی گار کرتا ہے کدھرے کوئی گار کرتا ہے اسے کتاب پوریدہ مصابدہ تیار کر لے کسے انہیں فکر نہیں سی سوائے بار سے قرآن موضوع مکمل ہو گیا میں ارز کیتی سی کہ وارس میں فکر نہیں قرآن میں ساتھ دیتی سی کہ تاریش ڈینر بڑیا ہو تلوکی وارس ہم اترا کرتے لے کہ جناب ہو اور گوٹر لکسان پہ آگا بس یہ نہیں کسے بندے امام دی بھی نظر سی لیکن کسے بندے آکھا امام انہیں کتاب نہیں دیتی فرمائے ہمارے علم میں ہے اور بندوں پست بھی کرنے والے ہم ہیں موکہ وارس بھی ہم ہیں محافظ بھی ہم ہیں میرا خیال آئیتہ موضوع مکمل کردے چاہیے تھا امام نے شاکر ہو رہا تو مواقع پہ امید استاد مو آ پی ایک گناہ چھٹ دے کیوں اجب پیہ کر دے وہ کہہ لگے میرا تو استاد میں اتنی کہہ سکتے امام فرمایا کہ چلو کوئی گل نہیں اگر وہ تیرا استاد ہے تو میں اتنی گر سلامہ استاد مو کہہ دیں گا کہہ لگے تیجا پیغرام ہویا میں دیتا ہوں وحرِ قرآن اور وحرِ وارثِ قرآن وارثِ قرآن نے قرآن دی مخالفتوں دی تکلیف دی انہوں سے جنا وارثیں حضرت امام حسنی حسنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے استاد ہوں جا کے کہہ دے کہ اگر وہ تناکزاتوں قرآن اسے لکھی وہ سمجھتا ہے اتھے قرآن اے کہہ رہے تھے اتھے کہہ رہے تھے اے وہ من گئے کہ اللہ را کلام ہے انہوں پوچھے اے جنیا آیتان دو آپ سے جتے قرآن دی یا رہے تھے آندہ آئی تھے کچھ ہے نہیں تھے کچھ ہے انہیں جنی بچوں تشریح حاصل کرتی ہے تشریح تو بچوں سوچیا نہیں تھے قرآن ہے کہہ رہے قرآن ہے کلام ہے اے رہی تو دا سبیتے نکے میں پتہ لگ گیا اے تھے اللہ دا آئے مطلب ہے اگر تو اللہ دے اس مطلب تو واقع ہے کیونکہ شاہد جانتا ہے کہ شاہدی میں جو کتھے لکھی ہے کنوں حق ہے کئی حق ہے اور نہ تصور کیسی اے بے کلامِ الہی تینوں اگر پتہ لگ گیا کہ اے اللہ ایتھے اے کہنا چند ہے اے تینوں اللہ دی اے مرضی دے حصول دا ذریعہ کی تینوں پتہ لگ گیا کہ اے ساہائے تج اللہ ہے کہہ رہے ہیں اے تینوں پتہ لگ گیا کہ اللہ ہے کہہ رہے ہیں اگر تینوں پتہ لگ گیا تو تینوں پتہ لگ گیا کہ تینوں پتہ لگ گیا کہ اللہ ہے کہنا چند ہے تو دس تینے پتہ لگ گیا اور اگر تیرا خیان ہے کہ اللہ آہم ہے تو اللہ تیرے خیان پا مانتا نہیں کیا بات ہے اگر تیرا حصد کہ جانا جی تیرا شکریہ گانزرہ مشکل سی لیکن میں پہنچا رہی ہے چھوٹے بچیاں تھا بڑے تیرے سارے سمجھ رہے ہیں انہوں میرا خیال ہے کہ میں ارتج کارنات سوکھا رہا ہوں اے کندو دے سکر سنو وہ میں فکر نہیں رکھے ہیں باقاعدہ طریقہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بتا کہ تیرے سمجھے ہوئے سے یہ بات نکلتی ہے یا مرادِ الہی نکلتی ہے اگر مرادِ الہی ہے تو اللہ کی جو مراد ہے اس کے حاصل کرنے کا تیرے پاس رہی ہے کیا ہے اور اگر تیرا خیال ہے تو کوئی بھی متکنم کسی کے خیال کا ذمہ دار ہو نہیں اگر اللہ کے کلامیں وہ متکنمیں وہ بہت ہیں جے تیرا خیال ہے تو تیرا اپنی خیال ہے اللہ کے ذمہ دار نہیں ہو تو جیدن اللہ کے خیال نہ پتا لگے تو تیرا سریعہ خیال نوہ حسل کرنے کی ہے جہو شاگرد میں مجھے کسی نہیں کی یہ میرے دماغ پہ آئی کہہ لگا جو بات تیرے استاد کے دماغ میں نہیں آئی اور تیرے شاگرد کے دماغ میں کیسے آگئی عوضہ کہ مجھے اللہ کی قسم یہ مجھے نے حسنِ عسکری نے کہا تھا عزیزوں سے سارا مسعودہ ہتھانا پار کے سوٹ دیتا کہ کہنے لگا اس قرآن کا کوئی کوچھ نہیں بگار سکے گا جابتا کہی طرح دے رسول ہے کن بھی یہ وارثِ قرآن سے آج بھی یہ وارثِ قرآن اکارڈمی محافظِ قرآن سان تو یہ آج بھی محافظِ قرآن ہے میرے عزیزوں بندیاں من جڑا سی انہوں بارثِ قرآن کہ زہران و بند نبی دیوار ساتھ ہو نہیں اے خرابی سوٹو بڑی بدویدہ ہوئے 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 ہیں پریشان کی تالے زہران مولا تو انہوں آباد رکھے ایچھے میں دعا کروں مولا تو انہوں نے روز دا آیا آپ نے دربار جو قبول فرمائے ایک دعا کرنے کا ساتھا جی دعا ہے دوہ دہ ہے دعا کرو اس مجلسِ پاک تے ذکرِ پاک دا صدق میں ایک پوشش کر لیا قرآن پڑھے جائے قرآن کی تشریح کی تھی جائے آلِ محمدِ اقوال احادیث لوگاں تک پہنچے خالقہ اگر تنوے میری قابش پسند ہے بانی یہ مجلس دی قابش پسند ہے تے خالقہ میر بانی فرماؤ کسے تھی دی پریشان نہ پتر دی پریشان نہیں ہو رہے لڑا میرے مار بیٹی دی پریشان نہیں ہو وہ دے متعلق میں صرف ایک نامنا کی بلا بیٹا میرا پریشان ہو گئے دن تیو اپنے ہاں دوستانا ڈسکس کر لے وہ دے دوست بے آکے ڈسکس کر لے تیو اپنے ہاں پریشان ہو دیا نا دس دیا کسے نہیں جی نہیں دس دیا میں تو انہوں پکی گھر پہ دس نہ ہوں جیلے ناو جوان بیٹھے ہو زندگی تو انہیں تجربے چوکانا گزرے گی ایلیت ہی ہم دیا نے یہ ساری ہم کرنا کوئی نہیں دس دیا پراہانو یہ نہیں دس دیا جی رشتہ داران میں نہیں دس دیا کبھی موقع ملے تو پہلے مانو دس دیا تیو مانا ناوے تو پھر بابن دس دیا مانا تو انجی آبادو شاہد رکھے یقین کرو جی میں کارتیاں کرنا کرنیا تھا اہلے بیٹھے سکر جنے چاہے دیا میری اہلیہ اپنیاں تو چلے گیا فوت ہو گئی تھے وہ بیٹیاں میری ہیں دوے سانتے یقین کرو اور روز مانا بیٹھے بڑھیں بڑھیں لمبییاں کرنا کر دیا ساں دیکھو دے فوت ہو جانتو بات کہ اللہ چلے صاحب میں کنی دیری انتظار کرنا کہ میرے لگر نہ کیوں بھی کرتے چھوٹی زیادہ پریشان سی میں بڑی میں تھوڑی سیاں نہیں سی میں بٹھا گیا کہ میں تھا بیٹا تو اہم ضروری آتے ہیں لینا جنیاں ضروری آتے ہیں لینا جنیاں ضروری آتے ہیں لینا ہیساں تسی والدارہ بھی سکر کردیاں ساں تو بیٹا میرے نہیں کریا کرو نا دوسری کیوں چوپ چوپ رہے دیاں چوپ چوپ میں نے کہنے کی ابو اصل گاتے میں کیسے یہ نی دیر صرف مہاں ناڑی گرنا کیتیاں تو اڑنا بوز گاتے گرنا کیتیاں تو سانو ہوننا پتا نہیں تھوڑا جیساں مہا جاہا ہے تو کسا تو اڑنا نہیں کر دیا نا کدھے ناڑ کر دیا نا آجائے بھی گاتے کرنی آوے تو پتا نہیں ملیاں پہنے دو آکے کر دیا نا ماما ناڑ کر دیا نا تو مہاں تو بعد وہ پھر میںنا نہیں کرنی ہے میں ایک دعا فیر مانگ رہا دعا تو وہ تھی اکھی ہوئے وہ جتے ناڑ جا کے وہ شکوہ کرنا ہوئے وہ زندہ ہوئے موجود ہوئے جتے وہ کبران آر شکوہ کرنا ہے بیٹھنا تو یہاں اکھیاں ہو جاتی یعنیٰ پاڑ یعنیٰ مطلب ہے اگر تھی اکھی اکھی ہوئے تھی اکھی ہوئے تو دعا کرو پہ وہ زندہ ہوئے کرا زندہ ہوئے ماں زندہ ہوئے سکے لگنے زندہ ہمتا جو دلدہ غبار کرنا ہے دو مسکورات میری سینچ نے مخطرات ہے اس ماں ایک ماں ہے ایک تھی ہے تو اسے تاریخ پڑھ کے آگے کھو بڑی بی 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 اسے کبر تو بہتنے روندی نہیں چھوٹی بی اپنے دکھ لے گی اسے کبر نہیں آج اسے کبر میں بندہ ہاتھ میں نہیں نا سکتا آپ کبریں رسول ہیں مصطفیٰ دیکھ کبر بڑی بی بی آئے گے مصطفیٰ دیکھ کبر چھوٹی بی بی آئے گے آج میں جو نے دو پڑھنا بڑی بی بی دے دو چھوٹی بی بی دے ایک زہر آئے ایک ثانی زہر آئے اوکھی ہوگے بڑی بی بی آئی ہے تا پیودی کبر تھے اوجڑ کے جناب زینب بی آئے گے تا نانے دی کبر تھے پتہ نہیں سنے خدا کا کبر کیوں نے کی حال ہوئے گا کنے پریشان ہوگے تو ساں روایت سوئی ہوگی کنے بیٹھے لے کہ تا سبو حرم دی جی کرنو حضرت امی سلمہ خواب اچھ نبی نوے کیا تے اٹھ کے کھڑے ہوگیا تے پریشانی جا رہے ہیں چھوٹی بی آئے گا کہ سگرہ میرے قریبا عزیب اٹھے گئے ہیں حضرت سگرہ فرماتے ہیں اممہ کیوں فرمائے میں خواب اچھ حضور نوے کیا حضرت سگرہ فرمائے اممہ کہ سہادت جو پیغمبر سبی کہہ گے پریشان ہوگیا حضرت اممہ سلمہ یہ وہ روایت ہے یہ اہل سنت العمادی مہورے سامنے لکھے اپنی فرماتے نے حضور نے پہلا چندالائن کوئی نہیں سی سارت امامہ کوئی نہیں سی اور میں سار اور داری مبارک چھوٹی خواب میں کی کہ میں حرام ہو گیا کہ مولا میں تو اٹھے سلسانت داری بچے چھوٹی خواب کا نوتہ لکڑے نہیں بیٹھیا حضور فرماتے نے اممہ سلمہ میں کربلا جو آ رہا ہوں پھر میں اٹھ کے میں اہجری شیشی میں دے گیا سامنے اور خات پہنی شیشی خون نہیں بن گئی آواز ہوں دیئے میں اجھل گیا تین دین دا تسہ بین جربوں میں خطا میرا نواز ساہ حسین سب کی پہند سامنے مار دیتا میں بیٹی سامنے قدر کر دیتا میں اے میں کربلا چوہا رہا ہوں اور میرے سار اور داری میں کربلا بھی کھا کے اہمہ سجدانی کرنے سکربلا بھی کھا کے اے وہ کھا کے جنی نبی دیتا نہیں نرماز ہوئی اے وہ کھا کے جنی نبی دے سارے مقدس نرماز ہوئی میرے عزیزوں ہون میں اتنا کہہ لگے اے جیڑا نبی پتر دے قتل دے اتنے پریشان ہوئے اے جیڑا تیہی کبر دے بے کے گناہ کر دی ہوئے یا جناب زینب آئے ہوں گے نبی خدا جانے کبر مبارک کس نے پریشان ہوئے ہوں گے ہاں بتا میں ایک کر ضرور کرنا میں پڑے الحمدللہ اسے نگری بچے کافی دیر دار آ رہے ہیں تو مولاد وانو آباد رکھے مریہ پیٹھیا نے اے پیٹھ نہیں دیکھیا وہ نہیں آسکر نہیں ہے کیونکہ میری سرستداری کو رہی ہے سرستداری کوئی نہیں کدھی موقع ملے تھے لیکن میری تہاری تھے کئی دفعہ اے پیٹھ دانہ لکھے آئے کئی تہاری دیا صفحہ تھے اس پیٹھ دانہ میں مینگن چکوہ مینگن چکوہ جتو میری بیٹھیا نے پڑھ دیا پساڑا باپ ہوتھے انہا جانتا ہے انہیں تزین سے گھل آت گئی ہوگی نا کہ اگر اس پیٹھے جیسی پریشان ہونا رون لگیے تہاں پریشان نہیں ہونا چاہیے یعنی دور آکے گھڑی خراب ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے سن پریشان نہیں لوڑ دی اس واسطے کے تہاں گزر دی میری بیٹی لفظ اپڑے مینگن چکوہ تہے بورڈ پڑھ دی انہیں صلی ہو جائی کہ کوئی گھر نہیں یہ تھے میرے باپ دے جاندے نہ لے آباد رو جی مولی ہو درے یہ تھے میرا باپ ہونگا لے اگر میرے مرد تو بھار دی گھر پہنا اے میری بیٹی آنمہ موڑا پنڈ گئے کہ یہ تھے آگر کسی تا دروازہ کٹ کٹ آئے یار جنہ کو تسی میں جاندے ہو وہ بھی تیسے مان نہ لے آئیے نا کہ اگر میں آکھ ہاں گی میں موڑی ناسر دی بیٹی ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی بندہ میرا کچھ نہ کچھ احساس کرے گا میرے عزیزوں آئی تھے کھڑو کے انہوں تسنا دے پہے گا تو سی پچھو گے بی بی تو کاؤنے ساکر وہ تے کیوں آئیے انہوں تسنا پہے گا کہ میں آئی ناسر دی بیٹی ہیں جنہوں تسی تلیارا آئیے دے ہو میں ہوتی تیاری تاہم ہی کچھ نہ کچھتے یار تسی تاہم کچھ نہ کچھتے کرو گے تو آئیوں تسنا پہے رہنا ہوں کیوں تسی نہیں جاندے دیکھ آئیوں تسنا پہے کہ میں آئی ناسر دی بیٹی ہیں اس طور پہ کچھ نہ کچھ آیا آپ نے کاری درد گے میں نے دکھلا گیتا ہے میرے عزیزوں پہ اوہ دی مسجد سندر کھلو کے بی بی زہراکھے میں کوئنے نبی دی بیٹی مدینہ کو کنا پڑھنا تھی کیا جاندہ دی تو سی یہ سکاتھ تو ہائی نہیں کروئی ہے نا جی میں دو درہ جملے پڑھ لگائی سکاتھ تو ہائی نہیں کروئی ہے کہ ہائے ہائے بندے ہائی کیوں گیتی ہیں کہ پورا مدینہ جاندہ سی کہ باپ دی مسجد کہ سامنے مندل بی بی کھلو کے آکے لوگوں میں توڑے نبی دی بیٹی ہوں اس گل تو ہائے نکلی یہ بھیجے توڑی اس گل تو ہائے نکلی کہ اگرے جملے تھے دل کابو کرنا بڑا مشکر ہے جی میں خوش کھانا زندگی جے جملہ نک پڑھیا میں حران ہو گیا جنا در سیدہ لنبے خطبے میں چیک لفظ ہے جنہ سیاں دے چگر تیج لگتا ہے جنہیں حدفتیر لگتا ہے ساڑے چگر پھاک جا لگے ساڑے نار اور تھوار بندہ گھل کرے نا لوگوں میں صحیح گھل پہ کرنا وعدہ صحیح پہ کرنا وعدہ جو صحیح کرنا ہے تچار مسجد تے مسجد جکھلو کے کہنا جنہوں مسجد سے بندہ تاخلہ مطلبہ لوگوں نے بس گھل موگ گئی جنہوں تو مسجد جا گئی ہے بہت ٹھیک ہے سو ہو گئی گھل موگ گئی ضروری نہیں کہ تو قرآن صدت رہے مسجد جکھلو کے گھل پہ کرنا ہے ٹھیک ہی پہ کرنا ہے مسجد نبوی دے سنتر چکھلو کے جنہوں نے پتول نے فرمی لوگوں میں جھوٹ نہیں بھول لوگوں میں تو روگ کوئی سے کام نہیں دے لوگوں میں جو کہتی ہوں سچ کہتی ہوں ہوں دو درہ جملے نہیں اب آدھر مجیم بہتر ہو گئی سہرہ پیوہ دی گلی قبرت آئے آجے منٹی خوشکنی سے ہوئی گلی قبرتے حضر داروں ایک ہاتھ رکھے میں کسے نمی جگہ تو نہیں پڑھ لوں کہ میں ایسی جگہ تو پڑھا جتے بگت پتہ ہی نہ ہو پتہ ہی پتہ ہی کاؤں نہیں ایسی جیسے ہیں جگہ تیری مجلسان پڑھنے یقین کرو دسنا پیوہ دا کہ جناب سہرہ نبینا کی رشتہ سے حضرت علینا کی رشتہ سے آجے بھی کیڑی اسلام یاد بندے پڑھ دیں کیڑی دین یاد پڑھ دیں بابا جی آجے پندہ جاگی تسنا پیدا کیا حسن ہے دکی لگ دے سا نبی دکی لگ دے سا دکی لگ دکی لگ دکی لگ دے سا تم میٹے جگوار پہ پڑھنا میکن پہ پڑھنا میرے عزیزززہرہ پہ آلی گلی کبرتے ایک ہاتھ رکھے اب آدھ رہو ایک رکھ کے کہنے آئے دے وچھ بھی مصابتیں نہائیں اور دجھے ہاتھ دے پاسے دے اٹھے ہی نہیں نا یہ داکھ کبرت رکھ کے بھی پیترہ ہے مین کی تر تیلوین بڑی مخدومہ دے تیلوین چھوٹی مخدومہ دے چنہ میں سیدہ ظاہر دا پڑھ کے اجدی میں جاس رہینا پہلا ویڈ تشریح دی لڑ کمز کم پرانے ازادہ رچ کوئی نہیں کہ میں تشریح کروں بلکل نہیں پہلی پہلا چونہ چنہ میں دیا تیا پانیاں اور امیدہ مزاج ہو جنہا چنہ میں دیا کسے تیس سوکھی رکھی ہو گئی امیدہ دا مزاج ہو جنہا کسے نو نامی محسوس ہوئے تیس ساہرہ نوچرین نبی نے پاڑیا سی تیجھے حضرت زینبنوالی نے پاڑیا سی اور تسی احساس کرو تیجھے ہاتھ کبر پر رکھ کے بھی بھی فرمان دی باپا چکوٹھے میں آم د JSON دے تسی اٹھ کے کھڑے ہو جا امیدہ auditor باپا ڈ Liuڈ آٹھے نوکی مہتے تو میں کھڑی رہی اے زہرہ تلدہ دردہ اللہ پین آمدہ صلح کے باتے دیکھا اے زہرہ تلدہ دلدہ اللہ پین آمدہ صلح دیتا ترہیس ٹاڑنے دیم دوسرا جملا ہے کوئی عادت تشریف ہو جی میں عادت تشریف نہیں کی دوسرا جملا دوسرا جملا ہے سکتے جی ساتھ کے مورد دواما انہام سوچ گفر کریں دوسرا جملا تی پی فرمن دیئے بابا اے جس ترواز ہے جا کے آئیتہ پڑھتے سو نا جس طرح کے آگے ہر روز فجر کرنے دے انہاں بائی دلید اللہ والی یاد پڑھ دے دو بابا اتروازہ ساندھ کرنے دو جملے جی کہ اللہ مکمل ہو کر تیسا جملائی بغیر تشریف ورز کرنے وہ اے تو بھی سکتے ہیں بی بی پاک ہاتھ رکھ کے ایک کبر دے ایک ہاتھ ہے ایک آئی چھے بی بی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بابا ایک آخری گھنے وہ میرا سمانت دل دیں وہ میرا بغانت دل دیں یہ کبر جو نکل کے ہونگے تھے تیجے نہیں کہ ہشر والے دل میں انسان نکھنا کے بکھلے کہ میں ہوئی زدرہ ہوں میں ہوئی غطورہ ہوں اگر جناب سیدہ دے سارے درد ایک جملائی بند کر کے تو انکیش کر دیں تو میرا خیال ہے کوئی مبانگاہ نہیں ہوئے گا میرا خیال ہے کہ جناب سیدہ دے اتنے سخت درد نہیں جنہیں ساکرین پڑھتے رہے تھے کئی مری دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ انہیں عزت خلاف نہیں تو پھر میں کی کر رہا میں تو ہمیں گی کوئی جونہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت حریف علیہ السلام جدو دفن کر لگے حضرت سشیطہ کر رہا تے قبر تے اندر اتار کے تے جدو اندروں میں قبر بند کر لگے آج قبر جزہ رہا رکھ کے پتہ نہیں کنے مسائم نے میں نہیں پتا ابھی چراک کہنا تو نبی تے قبر ورحاتھ کر کے حضرت علیہ نے فرمایا ایسی یا رسول اللہ محسوس نہ کریا جی چمین دی امانت دے گیا سو نا میں آوے نہیں واپس نہیں کرتا گیا تُسا میں صبر نہ ہو تیرے حکم نہ پابل نہ نہیں کبھی زہرائنی تغریف نہ اٹھا دے توڑا مزاج پڑھ گیا تنے ایک ظلم پڑھ دے عباد رو جی کسے دے تیموں ستانا ہی نہیں چاہیتا کہ جی ستانے یہ نا تو پھر شیخیاں بھی بگھار دیا چاہیتا کہ بندہ کھلو کے اپنیا بہادریاں کریں کہ میں اینجی ستائی ہے میں اینجی ستائی ہے جگر کابو کرو جی اینا خط لکھے مدینے جو شام دے حاکم کہ ایسا نبی زادی میں اینجی ستائی ہے اینجی ستائی ہے اینجی ستائی ہے علماء تشریف فرما دیں لے بے یہ اچھا الحمدللہ آجے تک ساڑھے علاماء پڑھو تحریرہ موجود لیں وہ خط تھا ایک جولہ سنو جگر کابو کر کے میں دوکھ لگتا ہے ایک بندہ نے لکھیا میں نبی تھی بیٹ تھی اس اندازدار ستائی ہے میں اشارہ بھی نہیں کرنا خود سمجھنا کرنا کہ جنہ ظلم میں محمد تھینا کیتا میرے تو راضی ہو جا میرے اس عمل تو بعد کنی دیر فاطمہ زمین تباہ کے کندی والی لبنی لیں زمین تباہ کے کندی والی لبنی لیں زمین تباہ کے کندی والی تہرام ہو دی سی اندازدار سنو جب کبھی بدون نبی کے پاس آتی تھی کبھی بھی نبی نے ایسا نہیں کیا اس کو نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور دوسرا ہاتھ بڑھاتے تھے جب نبی ہاتھ بڑھاتے تھے تو سہرہ اپنا دے ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھتی تھی اور نبی سہرہ کے ہاتھ کو چوم لاتے تھے اے نبی دے چوم لاتے بڑھاتے ہو حسنِ عزبز نے چوم لاتے ہو بی پی ہاتھ رہاں کے کبر تے برمان دی سی پاپا جنو چوم لاتے ہیں وہ دھوڑ دیتا نہیں آخری جو لات کر رہے ہیں جتھے ماترہ بین کر دی رہی اس منزلتے آگے بیٹی آئی نہیں جنابِ زین کو کبر تے متعلق دکھئے کبرِ رسول پر رسول کی لادنی گر پڑی وہ گر پڑی جسے پچ پر میں نبی نے کہا تھا زین اب یہ میری بیٹی باپ کے ذیمت آئے جبا بی پی زینب دکھئے میں ترہے مہدبہ اینسور نے ایک بیٹی تھا ایج بی پی زینب نے ہاتھ مد آیا ہے اس کاردی مزاج آشنات اور نافذ ہے ہاتھ بی پی نافذ آیا ہے فورم صندوق کونے ہو صندوق جو ایک کڑتا ہے کڑتا ہے وہ کڑتا ہے جنابِ زینب تے ہاتھ میں رکھیا کوئی زدادار ایسانی جو پتا نہیں ہے کس مظلوم تے کڑتا ہے ایک کس غریب تے کڑتا ہے میرے حضید و قبرِ رسول تے ہیں کڑتا ہے جدہ مجھے کئی سو لاکھ سن تے خون جب میں اسی جنہیں اپنے زینب نے اینج میں آنے دی کبر تے جتھے ماں بیٹ کرنگی تھے اٹھے آگے بیٹی نے اٹھے کڑتا بچھایا زمینِ مدینہ ہے جے سلسلہ آگیا جدہو قبر رسول دی آن دی ہے نا تو وہاں اتھاناں قبر نو سبھال گئے بی بی زینبہ کیا نا 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 یہ پتر دا کڑتا ہے کیسے والے تیری پیٹی اپنا خودتا بھی لے گی جنہ تیریہ پیٹی انہوں لوگ کا ماریا اونا تیریہ پیٹی انہوں لوگ کا ماریا اللہ 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 اس مسئل بخستہ ہے ویشید اتا رہو مندرش پاک کے پاس خلاوں کا بخستہ ہے آقا امام حسین کی پاک شہادت کا بخستہ ہے اہل بیت رسول کا جو لوگوں نے قدر نہیں کیا ہے ان تمام ابو جسد کے یہ ہمارے بچوں نے جو ذکر پاک کر رہا ہے جو رحمہ صاحب نے نید نید اور جان فیشانی کے ساتھ ولایت ایری اید کرار بھیان کی ہے اور پھر سیدہ تہرہ صدیقہ کبرا سلام اللہ علیہ وآلہ 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 ان تمام خضائب اور مسائب کے ساتھ یہ عبادت اپنی بارگاہ میں منظور وآلہ 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 ان کے بچوں کو عزت پر جاتا ہے تو یہ زنیاں عطا فرما اور عید بیت حسود کے ساتھ کے ہمارے بارد عمام زمانہ کا ضرور کیاتا فرما ہمیں حضور کی فوج میں شمار فرما جتنے ہمارے بارد سعادہ وآلہ 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 ہمارے بارد سعادہ وآلہ 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 مرکاست کو پورا فرمائے اور ہمارے بچوں کو علم اور تقویے سے روح شراب فرمائے اور ہماری دوائید کے جانے ایبادا ہماری دعوات اپنی بارکامی مردور و پکوش کریں ایفان تطرق اتفی بہا اردار بہاید آتما اردار مرتضا و بنا خوما و فاتما نادینیم بڑین مدلدیہ پر غرائب تایدو نامر صاف نوائب اور آخر میں دعا استدا ہے کہ جنابِ علامہ صاحب نے جتنی دیا افشانی کی ہے جتنی محنت کرتے ہیں جتنی اقانیت قرآن مجید سے مہارت پیان کرتے ہیں ان کے صدقے مولا انہیں طویل زندگی عطا ان کے بچوں کو مولا اندی بیٹیوں کی جو بات کی ہے ان کو سبھل و بکو سبھل و بکو ہم کی اممہ جو بردما قفات پہ چکی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دوارے سعیدہ بھی دیکھتے ہیں ہماری بیٹیوں کو جب تک جندر ہیں جنابِ سعیدہ کی دعا اور ان کے ذریعے سے رہیں اور جب یہاں دنیا سے جائیں تو بھڑی کو ہم سے جہاں بڑے سعیدہ اللہ کو قرصہ پیش کر سکیں قرصہ دے رہے ہیں اکساللہ اللہ کو اپنے بھائیوں کا قرصہ دے سکیں اور اس قرصہ کے سکتے ہیں اور ایسا آفیت کے سکتے ہیں اور ایسا مولانے ایڈ بیعت کے سکتے ہیں ایسا مولانا اسلام علیقی حبیب اللہ اسلام علیقی مباشر اسلام علیقی شفیق علم اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم